موسیقی 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 تو اس صورت میں سامل کو کریں ورنہ آپ یہ نیت کیجئے گا کہ وہ جو دشمن مجھے نوثان کچھانے کی کوشش کر رہا ہے میں اس سے نافذ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کسی کو یہ نیت کریں گے کہ وہ خود ہی اپنی نوثان کا شکار ہو جائے تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بہت ہی زیادہ مجھولی ہو جائے تو اس صورت میں اس طرح کی نیت کی جاتی ہے اور اس میں شریعت کا بھی یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کیا شریعت اس چیز کی اجادت دیتی ہے کہ آپ اس عمال کی اس نیت کو کریں ورنہ آپ صرف حفاظت کی نیت کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر شریعت اس چیز کی اجادت دے کہ وہ بہت زیادہ حد سے تجاوز کر گیا ہے وہ شخص اللہ پر نوثان کچھا رہا ہے تو اس صورت میں آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ شریعت اگر اجادت دے اور اگر آپ تھوڑی سی نرازتی کے اوپر انگر اس نے آپ کو ڈالی دی ہے اب آپ کہتے ہیں میں تو اس کو چھوڑوں گا ہی نہیں اب میں یہ ہی نیت کروں گا اس طرح نہ کیجئے گا ورنہ نوثان کی سمدہ نیت سامتا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ مظلوم ہیں تو اللہ تعالی آپ کی بکار کو سنتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مظلوم ہو واقعی آپ مظلوم ہو اسی صورت میں یہ نیت آپ نے کرنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ دشمن آپ کو جو نوثان کو چانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کچھ ہی اس کا شکار ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ تالیس مرتبہ آپ نے صورت پلک پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کو دشمن خود ہی اپنی چالوں میں خود ہی اپنی چالوں میں گریمتار ہو جائے گا تو جال آپ کے لیے بچھایا ہے وہ خود اس میں گر جائے گا تو اگر یہ آپ لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں تو میری طرح سے آپ لوگوں کو چاہتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس پر آئی کیجئے شیئر کیا اسلام علیکم مجھے 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 مجھے